اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے امید کرتا ہوں خریر سے ہوں گے تو دستو آج میں آپ لوگوں کے لیے فی اٹیکٹر چار سو اچی لے کر آیا ہوں آپ کو اٹیکٹر کی ڈیٹیل، اٹیکٹر کی ڈیمانڈ، لوکیشن اور تمام مختلف انگل سے اٹیکٹر کے ریویو بھی کرا دیتا ہوں آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے درمیان میں سکیپ نہیں کرنا اور میں مالکان کا نمبر پی اینڈ پہ دے رہا ہوں اٹیکٹر کی مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں اٹیکٹر کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں اور دیل آپ نے اپنی جواری پہ کرنی ہے ہمارے کسی قسم کیس میں کوئی لیند نہیں ہوگا تو دستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے آپ دیکھ سکتے ہیں اٹیکٹر مکینیکل طور پر بتاتا چاہوں کہ بلکل اوکی ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تو جو بھائی ابھی تک میری چینل پہ نہیں ہے تو سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کریں یہاں پہ اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ تک ساب سے پہلے پہنچے اور آپ اس چیز کے خریدار بن سکیں تو ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکٹر کی کنڈیشن آپ کے سامنے ٹیکٹر کے ٹائر ٹیکٹر کی ریم آپ دوستوں کو میں دکھا رہا ہوں سکرین کے واضح طور پر نظر آ رہے ہیں ٹائر تقریباً آٹھ آنے ٹیکٹر کے موجود ہیں تو دوستو آپ کو ٹیکٹر کی بیک سیڈ بھی میں دکھا رہتا ہوں یہ دیکھیں ٹیکٹر کی بیک سیڈ لنکی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکٹر کی بیک سیڈ کنڈیشن ہے آپ دوستوں کے سامنے موجود ہے میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈیل آپ نے اپنی زنواری پر کرنے ہے میں نمبر دے رہا ہوں آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اور مزید معلومات آپ خود حاصل کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکٹر کے باڈی گارڈ ٹیکٹر کی بیک سیڈ آپ کو نظر آ رہی ہوگی بلکل لش کنڈیشن کے اندر ٹیکٹر موجود ہے تو دوستو اگر ٹیکٹر کے مارڈل کی بات کریں تو یہ ٹیکٹر انیس سو نیڈن میں مارڈل ہے اور اس کی پرائس جو اس کے مادکار مانگ رہے ہیں وہ ساتھ لاکھ روپے اس کی پرائس ہے اور اس کی لوکیشن سرگودہ کے اندر یہ ٹیکٹر موجود ہے جو بھائی خریمت چاہیں میں کنٹیکٹ نمبر دے رہا ہوں ڈابطہ کر کے مزید معلومات اثر کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے جازے دیجئے اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کا اپنی ناصر ہو اسلام